اسلام نکو فیورز میں ہوں آپ کا حوست عبد الرحمن اور آج ڈسکس کریں گے انتہائی اہم خبر چار دوست ممالک نے پاکستان میں ستائیس بلینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ان میں سے پانچ بلینڈ ڈالرز سعودی عرب دس بلینڈ ڈالرز متحدہ عرب امارات یعنی یو ائی دس بلینڈ ڈالرز ہی قویت اور دو بلینڈ ڈالرز آزربائیجان انویسٹ کرے گا یہ بات پاکستان کے فیڈر منسٹر فور پلاننگ ڈیویلپمنٹ اینڈ پیچر انیشیٹیوز اہسن اکمال نے کی ہے لیکن یہ خبر کوئی نئی خبر نہیں ہے اس طرح کے دعوے ہم گزشتہ چار پانچ سال سے سنتے آ رہے ہیں عمران خان کے دور میں سعودی پرنس پاکستان آئے اور انہیں بیس بلینڈ ڈالرز کے معاہدوں پر ایم ویوسٹ پر سائن کیے اس میں سے ایک بلینڈ ڈالرز بھی پاکستان نہیں آیا تو یہ ستائیس بلینڈ ڈالرز کچھ بھی نہیں پچھلے سال جون جولائی کے اندر یہی پی ڈی ایم ون حکومت نے اعلان کیا تھا کہ سو بلینڈ ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے اس میں سے ہم نے آدھے واپس بھی نہیں کرنے تو کیا ہوا پچھلے سال پاکستان کے اندر ٹوٹل انویسٹمنٹ ایک شرعہ پانچ بلینڈ ڈالرز سے دو بلینڈ ڈالرز کے درمیان رہی ہے یعنی ہم نے دو بلینڈ ڈالرز کو بھی ٹیچ نہیں کیا تو ستائیس بلینڈ ڈالرز کا دس پرشنٹ یعنی ٹو پنٹ سیمن بلینڈ ڈالرز بھی ہم لوگ ایک سال ملانے میں کامیاب نہیں ہوئے پوری دنیا سے بات ہم کر رہے ہیں چاروں مالک اس کی وجہ ہماری نیلائر کی ہیں جو ہم اکثر اپنے اپیسوڈز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن جس اخباری تراشے میں احسن اقبال نے یہ نوید ہمیں سنائی ہے ستائیس بلینڈ ڈالرز کی اسی خبر کو آپ پڑھیں جو کہ اپنے سکین پر بھی آ رہی ہیں ہم نے اس کا لنگ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے اور اگر آپ گوگل پر اس کا ٹائٹل سرچ کریں گے تو آپ کو ایک خبر خود مل جائے گی ڈان اخبار کی خبر ہے جس کے مطابق احسن اقبال کہہ رہے ہیں لی کہ شاباز شریف کا ویژن ہے کہ پاکستان نے انویسٹمنٹ لانی ہے کرزیں نہیں لینے یہ وہی ویژن ہے جو جب ندیم ارشد جیتا تھا تو بتایا گیا تھا پھر احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان میں ام کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی اور توانائی کا بہران برقرار رہے گا آپ لوگ میرے خیال سے وہی سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ترقی اور ڈیویلپمنٹ کے لیے افرہ تفریح اور عدم استحقام سے بچانا ہوگا تو کیسے بچے گا مخالفین کو جیل میں ڈال کے بچے گا پرگز نہیں لوگوں پر پرچے دے کر لوگوں کو تنگ کر کے بچایا جائے گا ایسا نہیں ہے تو کیسی بات ہے کہ ہم بھی مغلوں کی طرح ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب ہر طرف سے انگریز شورش برپا تھی ایسٹ انڈیا کمپنی دلی پر قبضہ کرنے لگی تھی لیکن اس وقت کے مغلو کمران جس طرح کے زبانی جمع خچ شیر و شیری اور اشترک میں ڈوبے ہوئے تھے ہمارے موجودہ کمران بھی سیم اسی کنڈیشن میں ہے اور یہ سوچ یہ رہے کہ اگر ہمارے پاس ستائیس بلین ڈالرز کے پلیجز ہیں اور یہ تمام دوست و مالک اس قابل ہیں کہ وہ اتنے پیسے پاکستان میں انویسٹ کر سکیں لیکن نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ بھی خود ہی بتا دی اس کے ساتھ ساتھ حل کیا ہے حل کوئی نہیں بتا رہا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے اندر ایسر اقبال کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک فائی سٹار جیل میں رہ رہا ہے جہاں پر اسے پکا ہوا کھانا ملتا ہے نہ جانے اس اکیسی صدی کے اندر کوری ایسر پر ہار جیل کے اندر پکا ہوئے کھانا ملتا ہے کبھی بہت برا ملتا ہوگا کہیں اچھے ملتا ہے اب ایک ایسی فائی سٹار جیل ہے جو سب کے اندر میں ہے کہ جہاں پر ایسی نہیں ہے تو جس ہوتل کمرے میں ایسی نہ ہو آیا وہ فائی سٹار ہو سکتا ہے ہرگیز نہیں پھر وہاں پر کولر کی سہولت ضرور تھی لیکن جو لوگ پاکستان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جولائی اگست سٹیپٹمبر اکٹوبر کے اندر کولر کسی کام کریں پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جب بارشیں ہوتی ہیں مانسون کا سیزن ہوتا ہے تو حب سے اس قدر ہوتا ہے کہ کولر پرابلم کرتا ہے یعنی کہ پارٹ آف پرابلم بن جاتا ہے نہ کہ پارٹ آف سلوشن ہو ہاں پاکستان میں کولر کا آرامد ہے اپریل مئی جون کی گرمی میں جب سخ گرمی ہوتی ہے خوش گرمی ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی ہمیلٹی ریول زیادہ نہیں ہوتا اب یہ تمام معاملات آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہماری حکومتیں وجوہات بھی جانتی ہیں لیکن ان کو ٹھیک کرنے کا ہوسٹ لائن کے پاس نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دن و دن پیچھے چلے آرہا ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں آپشنز ہیں یہ چور موالک ایک طرف اس کے علاوہ ہم اگر چاہیں نیئر ٹھیک کریں ہمیں چائنہ سے مزید انویسٹمنٹ آ سکتی ہے ہمیں امان سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے ہمیں کئی اور دیگر فرنڈی کنٹریز سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے لیکن کیسے آئیں وہ ہمیں سوچنا ہوگا اب اس کے اندر ایک ملک ایسا ہے قویت جس نے پاکستان میں دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان مقاعدہ کا رکھا ہے اوفیشل فورم کا رکھا ہے لیکن اس نے دوہزار گیارہ سے ٹپلس پارٹی کی حکومت نواز شیف کی حکومت عمران خان کی حکومت پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو ان میں سے کوئی حکومتیں کوئی آرمی چیف اس پابندی کو ختم کروانے میں کامیات نہیں ہوا پابندی لگی کیوں تھی قویت نے دوہزار گیارہ کے اندر چھے ممالک کے اوپر پابندی لگئی تھی ایسے ممالک جن کے حالات خراب تھے وہاں پر کچھ دہشت گرتی تھی تو اس میں پاکستان ایران افغانستان چھام جیسے وہ ممالک شامل تھے وہ پابندی ہم لوگوں نے ہر ٹنیور میں ختم کروانے کوشش کی نہیں کروا سکے اور تھوڑی دیر کے لئے انہیں کرونا کے درمیان پاکستان پر پابندی نرم کی تھی کیونکہ انہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرابیڈکل سٹاف کی شوٹی تھی کوئی ہزار بارہ سو کریم ڈاکٹر نرسز اور دیگر اس طرح کا سٹاف پاکستان سے موو ہوا تھا پھر برکر آرہے تو ہم لوگ اگر اتنی سی چیز اپروب نہیں کروا سکے تو وہ قویت ہم میں دس ارب ڈالرز کیسے نرسز کرے گا اچھا اس کے پیرلل ہم لوگ ہر سال پاکستان میں تلور کے شکار کے لیے قویت کے امیر سمیت پانچ گلف کے امالک کے تین تیس رائل فیملی کے میمبرز کو باقاعدہ نئے ہنٹنگ پرمیٹس جاری کرتے ہیں کہ وہ سیزن کے اندر پاکستان آئے یہاں پر آکے وہ تلور کا شکار کریں یہاں پر آکے وہ انجوائیمنٹ کریں اور سردیوں کے سیزن میں یہاں پر مزے لٹیں جس میں سعودی رائل فیملی بھی ہے قویت ہے قطر ہے یو اے کی اور بھارین کی رائل فیملی کی میمبرز بھی شامل ہوتے ہیں ہم اپنا پورا پورا سہرہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں کسی کو چولستان کا سہرہ مل جاتا ہے کسی کو چاگی کا سہرہ مل جاتا ہے کسی کو تھر کا سہرہ مل جاتا ہے کوئی تھل کے اندر آکے تلور کا شکار کرنے کوشش کرتا ہے یہاں پر آکر وہ ایک لئیر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں لیکن ایک ایسی لئیر ڈسٹینیشن یہاں پر وہ آنا چاہتے ہیں یہاں پر وہ پورا لاؤ لشکر لے کر آتے ہیں پورے پورے جہاز بھر کے آتے ہیں اور کئی ممالک کے امیر خود آتے ہیں یا ان کے ولی عہد آتے ہیں یعنی کہ اس قدر آپ لوگوں کی قریبی تعلق داری ہے یہ نہیں کہ آپ کو سپیشل ماں جانا پڑے گا یا وہ کبھی چار پانچ سال بعد ایک آدھا بجٹ پاکستان کریں گے ہر سال یہ عرب ممالک کے ڈگریٹریز ان کی رائل فیملیز کے ممبر پاکستان آتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پرائم میریسٹر ہمارے چیف میریسٹر ہمارے صدر اور ہمارے دیگر آلہ وقام انہیں باقاعدہ ریسیف کرنے جاتے ہیں پھر انہیں سی آف کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے اربعہ روپے کے فنڈز مختص کی ہوتے ہیں جو سکیورٹی پرپس کے لیے ہوتے ہیں جو لوجسٹکس کے لیے ہوتے ہیں ان تمام تعلقات کی باوجود کیا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریاں نہیں ہیں کہ ہم ان دو اس ممالک کی پلیج کی ہوئی ان دو اس ممالک کی طرف سے باقاعدہ اوفیشلی اناؤنس کیوئی انویسٹمنٹ بھی پاکستان لانے میں ناکام ہو رہے ہیں کہیں ہمارا حال اس نشائی یا جواری رشتے دار جیسا تو نہیں ہو گیا جسے ہیلپ کرنے کی بات تو پورا خاندان کرتا ہے لیکن اس پر شکوک و شبھات کھڑے کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے اگر ہم نے اسے پیسے دیئے کاروبار کے نام پر تو یہ جوہ میں اڑھا دے گا یہ منشیات میں اڑھا دے گا ہم اسے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہم امیر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غریب رشتے دار بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے پیسے بھی ڈب ہوئے گا یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم جب اڈریس کر لیں گے ملک میں سیاسی استعقام لے آئیں گے آپس کی لگت باوی چھوڑیں گے انویسٹمنٹ کا انفرسٹرکچر بہتر کریں گے سرکاری بابوں سے انویسٹمنٹ کو اٹھا کر ٹرائیوڈ سیکٹر کے والے کریں گے ان کی بنائیوی پولیسیز کے مطابق یہ تمام مبالک پاکستان آئیں گے یہاں انویسٹ بھی کریں گے ستائیس بلین ڈالرز کیا سو بلین ڈالرز بھی اس ملک میں اگر آ جائے تو بہتر پولکس میں لگایا جا سکتا ہے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا رہا سکتا ہے لیکن پھر وہی شرائط جو ہم پہلے آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں نظر یہ تھا آج کا اپیسوڈ اپنے میزمان اور درمان کو اجازت دیجئے اللہ رہے گے مان